آپ کو معلوم ہے آپ کا چاروں کام کر آگا آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کل آپ کی بدھی میں کچھ خرابی آگئی ہے کیا آپ مانوگے ہاتھ کی خرابی مانوگے، پاؤں کی خرابی مانوگے مو کی خرابی مانوگے لیکن دماغ آپ کا خراب ہو گیا ہے یہ بات نہیں مانوگے کیوں نہیں مانوگے یہ آتما سے اکچنت سنیت ہے پاؤں سے پاؤں اکڑا بھی نہیں مانوگے کسی تو مربودھی کہیں تو پسند نہیں کرے گا اور آپ مربچار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کیا مانے ہوئے کیوں جی آپ بچار سے دشمنی کرتے ہیں تو اصل میں نربچار کیا ہوتا ہے یہ بات بھی بچار سے ہی جانے جاتی ہے آتما جو ہے وہ سن سے بچار نربچار ان سب دساؤں سے بلکشن ہے تو جاننا یہ کہ دیکھو ایک آتما نام کی بستو ہے جس کو چار بات جائین بود سب مانتے ہیں جس کو رامانو جی نمبار کی مدھوا بلوی سب مانتے ہیں جس کو عیسائی مسلمان سب مانتے ہیں ایک میں 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 اور چاندی کا ہوگا تو تو بھولے آگ میں جل جائے گا آگ میں جل جائے گا جس ادنتا میں رجت بھات رہا ہے جس ست میں اسمی 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 بھات رہا ہے جس ستہ میں اسٹی اسی اسمی بھات رہا ہے وہ اکھنڈ ستہ کونسی ہے تو دیکھو اصل میں میں تو ہے لیکن میں کی دھاکو کی پہچان نہیں ہے کہ یہ کیا ہے میں تو پرتیکش ہے پرنتو میں کے دھاکو کی پہچان نہیں ہے اچھا پہچان نہ ہوتی تب بھی چل سکتا تھا لیکن یہ ہے مجائکہ مجائکہ تو یہ ہے کہ اس کی دھاکو بھی لوگ الگ الگ بتاتے ہیں چار بات کہتا ہے دے کے مرنے کے ساتھ یہ دھاکو آتما دھاکو بھی مر جاتی ہے جین بتاتے ہیں اڑو ہے کوئی بیبو بھی بتاتے ہیں کوئی دے پریمان بتاتے ہیں تو بپرتی پتی ہوئی نا بپرتی پتی ہوئی مانے آتم دھاکو آتما تو ہے پرنتو وہ کس دھاکو کا ہے یہ دیکھو اس کی کتنی عمر ہے اور اس کی کتنی لمبائی چوڑائی ہے اب دیکھو لمبائی چوڑائی جس کو معلوم پرتی ہے وہ لمبائی چوڑائی کے گھیرے میں نہیں ہے اور بھوت بھوش برتمان کال جس کو معلوم پرتا ہے وہ کال کے گھیرے میں نہیں ہے اور جڑ چیتن کا بھیج جس کو معلوم پرتا ہے وہ جڑ نہیں ہے تو وہ چن ماتر ہے عبیناسی ہے پرپورن ہے پر یہ بات تو نہ رہا ہے باہر کی چیزوں کو ہٹانے کے لئے ملا پسرن کے لئے ملا پسرن کے لئے یہ بات کہی کہ یہ میں لہتا دو ملا پسرن کے لئے یہ بات کہی ایسا آپ دیکھو پھر یہ آتما کی دھاتو کیا ہے دیکھو اصل میں آتما میں دوسری کوئی بستو ہی نہیں ہے لمبائی چوڑائی کا ہے تو دیشہ ہی نہیں ہے بھوت بھوشش کا ہے تو کال ہی نہیں ہے کارج تارن کا ہے تو کوئی سبیج دربے ہی نہیں ہے یہ ہی اکھنڈ عدوِ برہمتتو ہے یہ گیان کرانے کے لئے بیدانت کی ضرورت ہے ہے نا یہ جس تس کا بیاکھان سننے کا نہیں ہے بھلا اچھا تو کہو کہ بھائی بیاکھان تو ہم سنتے ہیں تو سنو لیکن ایک بات ہے کہ جدی تمہاری آتما جگیانسا مند پر جاتی ہے کسی کا بھی بیاکھان سننے سے گیان ہوئے بنا ہی یدی تمہاری گیان کی اچھا مند پر جاتی ہے تو وہ سبسنگ نہیں ہے کسنگ ہے عدوِ بیدانتی کے لئے بس یہی دھیان رکھنے کی ہے باک تو آگے کا پرسنگ کل سنو بیاکھان اچھا تو بیاکھان سننے سے موسیقی 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 جس کے دپریت پرتیپتی کبھی ہوتی نہیں معنی میں نہیں ہوں ایسا کبھی کسی کو بیاد ہوتا ہی ہے یہ جو اسمی ہے یہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی شنکہ ہی نہیں ہے میلے اچھا جب اس کی اسکتر میں کوئی شنکہ نہیں ہے اور بیدان کہتا ہے کہ یہ جو ہم ہم یہ برہن ہے مانے دے سے، اندری سے، من سے، بھٹی سے، اہم سے، آنند سے، دے سے، چال سے، بستی سے، شجاتی سے، ججاتی سے، سوگت سے، کنی پرشتہ نہیں ہے، بلکل اکھن رہے ہیں جب یہ آتما برہ مروف سے، بیلامتوں میں پرشتہ ہی ہے ادھین، 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 ترمکرہ کے دوارا تو سب جانتے ہی ہیں پھر ایسی حالت میں ججیاتا کرنے کی کوئی آوشتہ نہیں ہے جو چیز سب کو معلوم ہو اس کے بارے میں ججیاتا کرنے کیا جانتے ہیں بولے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میں ہوں پرنت میں کیا ہوں یہ بات سب کو معلوم نہیں ہے من سامانے اسٹیت کی تو پرتیتی ہے پرنت تد بشے سمپرتی بپرتی پتے ہے میں کیا ہوں یہ بات سب کو نہیں معلوم ہے تو اس لئے میں ہوں ایسی جو سارب جنین انہوں ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے جس کو سب لوگ میں 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 بولتے ہیں جو تو آم بھی بولے کی میں ہوں اور انگور بھی بولے کی میں ہوں اور دادن بھی بولے کی میں ہوں تو آم بھی ہے دادن بھی ہے انگور بھی ہے اور سب اپنا ہونا بتا رہے ہیں پرنت جب بچار کر کے دیکھو تو انگور دادن نہیں ہے دادن آم نہیں ہے آم دادن نہیں ہے دادن انگور نہیں ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی مٹی سے تو سب بنے ہیں مٹی ہی انگور ہے انگور جلے گا تو کیا ہوگا راک ہی تو ہو جائے گا آم جلے گا تو کیا ہوگا کہ راک تو جائے گا دادن جلے گا تو کیا ہوگا راک تو جائے گا سپری جلے گی تو کیا ہوگا کہ راک تو جائے گا پرس جلے گا تو کیا ہوگا راک تو جائے گا انتن جتی تو خرمی برد بھسم بھسمان تگوہم شریرام انتنے چیڑا ہو جائے گا بشتہ ہو جائے گا بھسم ہو جائے گا تو اکھیر میں جب سب کو پنچ بھوٹ سے ہی ملنا ہے تو تاترک برشتی سے سب پنچ بھوٹ ہے نتی پانی آگ اب آم میں اور انگور میں انگور میں اور دادن میں جو انتر ہے وہ کہہ کرے جب تینوں کی شکل آکار تینوں کا الگ الگ ہے روپ الگ الگ ہے نام الگ الگ ہے سواد الگ الگ ہے گناہ الگ الگ ہے سب کے پنیں الگ الگ ہیں پتے الگ الگ ہیں پھول الگ الگ ہیں اگر اس بات پر دھیان نہیں دے گے تو تم جیوں کی ستھتی کو بھی ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھ سکو گے کتوٹہ پنچ بھوٹ ہونے پر بھی آخر انگور دادن اور آم کا بھید کیوں ہیں تتتتہ پنچ بھوٹ ہونے پر بھی ایک انادی ترمپرہ سے بیج کی دھارہ پرواہیت ہوتی چلی آئی ہے اسی پنچ بھوٹ میں ایک گرنٹی بن گئی ہے اسی کو گرنٹی بولتا ہے جو پنچ بھوٹ روپ اتادان میں بیج روپ ایک گاک بنی ہے گرنٹی بنی ہے وہ کس کی ہے تب پنچ بھوٹ میں ہی ایک بشیشتہ جڑی ہوئی ہے کب سے جڑی ہوئی ہے پہلا آم کا پیڑ کب پیدا ہوا پہلا دادم کا پیڑ کب پیدا ہوا پہلا انگول کا پیڑ کب پیدا ہوا اچھا اور ایک ایک بیج میں آپ دیکھتو انتتا ہم کو گڑی تک جو نے گڑی تک جو نے ہم کو بتا جارا تو ستاری والی بات آپ نے سنے ہوگی بہت 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 ہم نہیں سنے کسی سیچ کی لڑکی ددا ہو رہی تھی سسراری کے لئے تو سیچ نے پوچھا کہ ددایوں میں کیا لے گی بہت 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 بہ اب جب سٹاری دی جانے لگی تو سولہ کا چو گناہ چونسٹ تو پہلے ہی ہو گیا ہمیں سولہ کا مال دبتیس گناہ کرلے سولہ گناہ کرلے اے وہ تو پانچے ہی چھے بار میں سیٹھ دی کے گھر کی ساری سٹاری چلی گئی ایسے بادشاہ کے بارے میں پرسدھ ایک کوئی پندک گیا تو اس نے کہا ہم کو چار گہ ہوں بے دو کہ اتنی بار اس کو چو گناہ کرلے تو بادشاہ کا سارا گہ ہوں جتنا تھا وہ سب چلا جائے اور اتنا گہ ہوں پیدا ہونے میں ہزاروں برس لگے آپ دیکھو میں یہ بات آپ کو اس میں سنا رہا ہوں کہ ایک آم سے ایک پیڑ پیدا ہویا ایک آم کا برکش دو ہزار پھل ہر سال دیتا رہا ہے اور پچیس برس تک وہ دو ہزار پھل دیتا رہا ہے پچاس ہزار ہزار ہویا نا پرنتو وہ جو پھل پچاس ہزار نکلے ان سے جو پیڑ پیدا ہوئے اور انہوں نے جو دو دو ہزار آم دیا اور ان سے جو پرمپرا چلے گی آگے آپ اس کی گندی کر کے بتا سکتے ہو ایک بیج میں ایک بیج میں انت بیجوں کی سمبھاونا بھری ہوئی ہے وہ سب کہاں سے نکلے ایک بیج سے اسی کے حرینگر پہ بولتے ہیں اسی کے حرینگر پہ بولتے ہیں تو یہ جو جیوت گرنٹی ہے یہ تو بیج کی بات آپ کو بتائے یہ جو جیوت گرنٹی ہے سو گرنٹی الگ تکشید گرنٹی الگ ادھد گرنٹی الگ اشمدگ گرنٹی الگ جرائیو جگرنٹی الگ تو ادھد گرنٹی اشمدگ گرنٹی انڈجگ گرنٹی جرائیو جگرنٹی اور تو ایک آپ کبھی اتنا انت پا سکتے ہیں اچھا آپ کے جو دس پہلے جو مہا پروش تھے ان سے کتنی سنطان پیدا ہوئی ہے آپ کے ایک سامان میں بات ان کے ایک بود میں سے کتنے نکلیں یہ ایشور سے ایک بود میں سے کتنا نکلا ہے جیسے بیج جو ہوتے ہیں وہ تتتت سنسکار بششت چیتنگ گرنٹی کا نام جیو ہوتا ہے چیتنگ کی پردھانتا سے جیو اور جبکت کی پردھانتا سے بیج وہ ایسے بیج میں بھی چیتنگ ہے اور جیو میں بھی جیو میں بھی جیو میں بھی جڑ ہے اور بیج میں بھی چیتنگ ہے من پنچ بھوت جب لگا ہوا ہے جیو کے ساتھ بیج تو ہوئی گیا اور بیج میں سے چیتنگ کیڑے پڑ جاتے ہیں تو چیتنگ کا دکاس تو ہوتا ہی ہے سیپا راب یہ سامان روپ سے کنگیا تنر جرم نہیں ہے سامان روپ سے کنگیا ترلوپ نہیں ہے ایسے دیو سیف لوگ راستے میں بولتے سورتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا تھوڑ رہی ہے کبھی بیچار ہی نہیں کیا ہے ایک مٹی میں سے یدی انگور انار آم دیوز پرکار کے پودے پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ کیول بیچی کے بکار کیسے ہوں گے انہوں نے بیج ہونا جروری ہے نا اسی پرکار ایک ایک شریر میں ایک ایک شریر میں جو الگ الگ جیو ہوتے ہیں یہ بہ بیج میں جو بہ ہے نا بہ وہ بہشت ہے بہ بیج عاتی ہے بہم ہاتھ سکتے ہیں یہ بہ مارس سکتے ہیں اور جیو میں جو وہ ہے وہ انتاتہ ہے انتاتھ پیارہ لویاں انتہس دیکھو شبوں بنانے کی پرنعمالی دیکھو انتہستہ دستوں کا بھوڑک انتہستہ وکار والا شبب ہے جیو اور بہشت بیج کا بودھا اوشت بکار والا ہے بیج اجا ای وا جیو اور وا ای جا بیج دیتور ان میں آنگون پراتی لوگ میں ہے تو آپ جو یہ سمجھتے ہیں کی ایت ہی چیتن میں انیک سبھاؤ والا انیک شریروں میں دیکھ رہا ہے انہوں وہ کیول شد چیتن یہ ہی انیک سبھاؤ والا دیکھ رہا ہے نہیں سبھاؤ جو ہے وہ بیج گت ہے اور جیوکت جو ہے وہ چیتن میں گت ہے آپ کے دے کی آکرتی آپ کے دے کی پرکرتی آپ کے دے کی سنسکرتی آپ کے دے کا سبھاؤ آپ کے دے کا گھر آپ کی بھدیا بھدھی انتکر پوروگت پرگیا کرما سمسکار آپ ایسے نہیں سوچنا نہیں کیے کوئی بچے ہائی سکول میں جا کے اور ایک جاکھان دیا اور بچوں سے تالی پیتو آئی بھولے پنر جنب نہیں ہے پرلوک نہیں ہے ہیشور نہیں ہے وید نہیں ہے اگر یہ بچوں کے دوارہ ہی مرنے کرانے کی وستو ہوتی بوٹے ہی لے کے سہ کیا جاتا یا لیبوریٹری میں جاج کر کے اس کا پتہ چل جاتا سیدھی بات بھولتے ہیں ویجیان دوسری وستو ہے اور درشن دوسری وستو ہے جب ہم ویجیان کے دوارہ درشن کی وستو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے ہی ہے کہ جیو سے چکھ کے پتر کی پہچان کرنا چاہتے ہیں پتر کی پہچان ناک سے سن کے ہوتی ہے جیو سے چکھ کے نہیں ہوتی ہے کر پھولے لکو واجمن میٹھو کہت سرائے اے گندھیل متیندھتو اتر دکھاوت کائی درشن شاستر کا جو وشہ ہے وہ ویجیان کا وشہ نہیں ہے عتیمدری جو وشہ ہوتا ہے وہ ویجیان کا وشہ نہیں ہوتا عتیمدری وستو درشن شاستر کا وشہ ہوتی ہے لوگی من اپیر جیو سے کم سوروکم اتی جگیاسہ کرتا ہے اس کا وطرہ یہ ہوا کہ اس لئے جیو کا کیا سوروک ہے جیو تتو کیا ہے یہ جگیاسہ کرنا یوگ یہ ہے جیو وہ بیج جو ہے وہ اگنی داہج ہے آگ سے بیج کو جلا دیں گے تو وہ کنچھ بھوٹ ہو جائے گا پرانت جیو اگنی داہج یہ نہیں ہے چیتانی پرادھانی آتا ہے بیجو اگنی داہج یہ ہے بیج جو ہے وہ اگنی داہج یہ ہے کیوں تو جڑا پرادھانی آتا ہے اس میں جرتا کی پرادھانت ہے جیوہ بہنی داہج یہ اگنی داہج نہیں ہے چیتانی پرادھانی آتا ہے اس میں چیتانی پرادھانی آتا ہے سکت جیو کن داہج ہے جیو کیسے جلے گا جیسی بستو ہوگی جلانے کے لئے ایسی بستو چاہیے جڑ بیج کو جلانے کے لئے آگ چاہیے تک 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 وہ سیش رہ جائے گا اور چیتان جیو کو جلانے کے لئے گیان آگنی چاہیے گیان آگنی سے اس کا جیوت وہ جل جائے گا اور دھات روپ سے چیتانی چیتانی سیش رہ جائے گا مہرہ بینا جگیا سا کے بینا جگیا سا کے کہا شنکرہ سار رہوان ہے ابیچار جیے جتکنچت پرتی پجمانوں نسرے ساکھ پرتی ہنیتا انرکھن چاہیے یدی بینا بیچار کے کچھ مان بیٹھو گے تم تو مفتی نہیں ملے گی تم کو اور بڑے بھاری انرکھ کی پرابطی ہوگی ابیچار جیے جتکنچت پرتی پجمانوں لیکن بیچار کا کتنا بڑا حدر ہے یہ سورناکھشنوں میں لکھنے جو گیا مہا واقع ہے ابیچار جیے جتکنچت پرتی پجمانوں نسرے ساکھ پرتی ہنیتا انرکھن چاہیے یاد بینا بیچار کے کچھ مان لیا ہے اور پرشنیر ہے کہ تد بشوشم پرتی پرتی بھتت ہے آتما کا جو بسیش سوروک ہے بسیش سوروک نے دوسروں سے جدہ کر کے دیکھا ہوا منشہ تو سب ہیں ستری بھی منشہ ہے پورس بھی منشہ اور منشہ تو سب سم ہیں آسٹری بھی منشہ ہی ہوتی ہے جیسا آدمی اور عورت کا بھید ہوتا ہے منشہ مانے آدمی نہیں کیونکہ آدمی اور عورت جدہ جدہ ہیں پرانتو منشیت وہ سب میں سمان ہے آہ منشہ سب ہیں اس لئے سمانہ عدھکار چاہیے سمانہ عدھکار ہونے پر بھی بشیش کی پرتی پتی ابھی نہیں ہوئی کیا بشیش ہے گربھک گرہن کی یوگتہ ستری میں ہے اور گربھک گراہت یوگتہ پورش میں ہے یہ دشیش ہوا یہ دشیش کیا ہوا ستری کیا ہے پرش کیا ہے جس کے پیٹ میں گربھک گرہن کی یوگتہ ہو اس ستری ہے اور جس کے پیٹ میں گربھک گرہن کی یوگتہ نہ ہو منشہ ہونے پر بھی وہ پرش ہے سمانہ عدھکار کا بیچار کرتے اس بات کا بھی دیان لکھنا کرتا ہے تو اچھا یہ انتر ہے انتر شتری اور پستوں میں انتر ہوتا ہے چاندر دشیش ستری میں ہے اور سور دشیش پستوں میں ہے سورج کلا کی پردھانتہ پرش میں ہوتا ہے اور چندر کلا کی پردھانتہ ستری میں ہوتا ہے یہ سرشتی میں ہی دو تکو ہیں دو تکو کی پردھانتہ پھرش میں ہوتے ہیں اور مانس تکو کی پردھانتہ ستری میں ہوتے ہیں کسی کو چاندر اور سور بولتا ہے اب دیتو دونوں منشہ ہیں دونوں کے دو ہاتھ دو پان دو آن دو کان دو ناگ ایک مو دونوں کے سر دونوں کی سکل صورت بہت بڑی آدمو سندر کرنٹو تد وشیش جو ہے وشیش تو دونوں کے دو ناگ یاد کو بتائیں اب ایک پکش یہ ہے ہاں تو پہلے یہ بات دھیان دے رکھ لاؤ کہ جہاں کسی بشے پر متبھید ہوتا ہے تو ایک ہی بشے پر متبھید ہوتا ہے بھن بھن بشے کے پرتی جدی بھن بھن مت ہو تو اس کا نام متبھید نہیں ہوتا وہ تو اتمنت ہے جیسے جیسے ایک نے کہا کہ بھن بھی چنچل ہے جیسرے نے کہا آتما ستھر ہے یہ متبھید ہیا نہیں ہیا کیونکہ وہ بھن بھی کو چنچل بتاتا ہے وہ آتما کو ستھر بتاتا ہے جو بشے کے بارے میں دونوں نے رائے پھری解 کی اس لئے متبھید نہیں ہوا یدی ایک ہی بشے پر دونوں الگ الگ رائے پھری解 کریں گے تُب متبھید ہوگا یدی ایک کہے کہ بھن بھی چنچل ہے اور دوسرا کہے کہ بھن بھی ستھر ہے ایک کہے کہ آتما چل ہے اور دوسرا کہے کہ آتما ستر ہے تب مطبید ہوگا ایک ہی بشہ پر مطبید ہوتا ہے ایک کا فکش دوسرا ہو اور دوسرے کا فکش دوسرا ہو تو اب دیکھو یہاں بڑی بڑیہ ایک بات پتڑ میں آئی کہ درطمان کال میں اپنا استطو سبتو سویکار ہے اب اپنے استطو کے بارے میں مطبید یہ ہے کہ پہلے تھا کی نہیں تھا آگے رہے گا کی نہیں رہے گا کیول دیہ برادر ہے کہ کیول دیہ کے ایک کونے میں ہے کہ دیہ میں رہتا ہوا بھی بھرپور ہے مانے اسی ایک دستو کے بارے میں جس کے استطو پر ہم سب اسندگ دیں چار بات بھی یہ تو مانے گئی کہ اس سمیہ میں ہوں دلد بھی مانے گا اس سمیہ میں ہوں جائن بھی مانے گا اس سمیہ میں ہوں میمانسک بھی مانے گا کہ اس سمیہ میں ہوں بیدانتی بھی مانے گا کہ اس سمیہ میں ہوں تو اس سمیہ میں ہوں اس بارے میں کوئی متوید نہیں ہے اب اسی میں کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ وہ آخر ہے کیا انا روکتہ کارم کسی آکار بکار پرکار باہر کی چیز کا اس کے اوپر آروک چیئے بھی نہ آؤ میں کے شب دسوروک کا بھی دیکھ کریں اچھا تو بھپرتی پتی کا بشے ایک ہوگا تب مطمئن ہوگا جدی بھپرتی پتی کا بشے ہی اماننے ہو تو بولے میں کچھ ہی نہیں تو تب کیا ہے یہ سوال کہاں اس لیے یہ پہلا یہ پہلی پکڑ ہے یہ میں آگے رہے گا کی نہیں رہے گا اس میں سندھے ہے اور پہلے تھا کی نہیں تھا اس میں بھی سندھے ہے اور دے کے باہر بھی ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں بھی سندھے ہے اور یہ جڑ ہی ہے کہ چیتن ہے اس میں بھی سندھے ہے پرنتو ہے اس میں سندھے نہیں ہے اگر ہے اس میں سندھے ہوتا تو مت بھید اپسٹھت ہی نہ ہوتا اس لئے سارگ جنین ماننے تا سے برطمان کال میں برطمان بیس میں برطمان میں کو سویکار کر کے تب مت بھید اپسٹھت ہوتا ہے دیکھو ایک شاسترارتی ایک پرنالیہ آپ کو سنائے اچھا اب دے ہماترم چیتنی بسسٹم آتما ایتی پراکرتا جنہ نوکا ایتی کاشچو پرتیپنہ یہ لوہائی اچھا پہلے چار باق کا مطلب کیونکہ بہومت سے وہی دنیا میں ہمیشہ بہومت اسی کے پرکش میں رہتا ہے یہ نوکایت اس سبت کا عرصہ ہی ہے کہ نوکے آیا پھر دنیا میں کھوپ پھیلا کھوپ پھیلا کھوپ پھیلا سب نے اس کو مانا یہ تو جو تمہین بیچارک ہیں سوکشم بیچارک ہیں انہو بھوی پرش ہیں ان کی بات آگے کہ دے ماترم چیتنیم چیتنیم سوپنسرم اسوپنسرم با نازتی دےہا کار پینات بھوٹ تکشتے آنکر بھوٹ میو تاک کتی ماترشو بھرانا دے ماترم کدے کے اترکت کوئی بھی چیتنیم نہیں ہے نہ سوطنطر نہ سوطنطر مانے نجیو ہے نشو ہے اور یہ چاروں بھوٹ دےہاکار پرنام کو پراخت ہوتے ہیں اور انہیں یہ چیتنی نام کا ایک بشیشن اتپن ہوتا ہے یہ بشیشن کیا ہوتا ہے دوستو بھائی ہے نا جیسے ایک کمل کا بیج ایک کمل کی نال لے کر کے آپ نے سروبر میں گار دیا اس میں ایک تنہ نکلا اس میں پرائن کا پاک بڑا بڑا نکلا پھر اس میں کلی نکلی قدمل آیا اب جب کمل کھلا تو کمل نیلا نیلا تو یہ نیلی ما کیا ہے کہ نیلی ما کمل کا بشیشن ہے اسی پرکار چار روپ میں یہ شریر روپ ایک کمل کھلا اور اس کمل میں جو نیلی ما کے سمان بشیشن ہے وہ چیتنی ہے جب تک دیں رہے گا تک رہے گا اور دیں مٹ جائے گا تک مٹ جائے گا اسمی اسمی پرتہ تو سب کو ہوتا ہے یہ تو دیکھو نا یہ جو تم کو سرٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں کہ تم سورگ میں جاؤ گے پادری لوگ پہلے دیا کرتے کہ پیسہ لیتے دے دیتے سرٹیفیکیٹ یہ جا کے تم دکھا دے نا تم سورگ میں جگہ ملے گئے پردھل کھاؤ پیو موجر آن یہ دے جب تک ہے تو سختہ رکھے لے کون جانتا ہے کس کے پور جنم کو کون جانتا ہے کس کے اس سر جنم کو چیتنی وشیش ہم چیتنی نام کی کوئی دھاتو نہیں ہے جلتا کا ایک بکار اچھا اب بچار کرو اس پر بڑا بچار رہو کہ کہتے ہیں کہ پراؤں میں بچتر بچتر قطع ہوتے کندر کو جب سورگ کا راج ملا روزی سنحاسن پر ویٹ گئے اور بولے اندرو میں اندرو میں پرمیشورج سالی سنسکر ماسا میں اندر شبد کارت ہوتا ہے ایشورج سالی ایدی ایدی پرمیشورج ایدر پرمیشورج ایشورج بہت مل مل گیا ایشورج 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 اس لیے یہ بات سنائی تو بریسپتی آ کے سامنے خوری تک کھڑے رہے دو منت لیکن نہ تو عمر نے آنکھ اٹھا کے دیکھا نہ کھڑا ہوا نہ پران تو وہاں سے چلے گئے اب وہاں سے چلے گئے تو آیا گصہ کرود آیا کہ انہوں نے ہمارا پرمیش پتی بھی تو آکر جیو ہے جیو ہیں بھلا بریس پتی جیو ایشور نہیں ان کو آیا کرود کرود آیا تو بولے کہ ہم بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے تو آکر انہوں جیو آوطار گرہن کیا جیو آوطار تو چار باک کا ایک نام جیو کی ہے ارث شاستر کا پرنین کیا بار ہس پتی ارث شاست پتہ دھنہ ہی سکھ کچھ ہے لو وہی جو عمر کہتا تھا کہ لے گئی اب میں اپنے مت کا نہیں تیرے مت کا ترتی پتہ دن کرتا گروہ کو نمسکار نہیں کرنا بید کو ماننا نہیں جگ جاگ آدھی بھر نہیں کرنا اور سمسار میں بھنہی سب کچھ ہے اب یہ مہراج اس مت پر جب لوگ چلنے لگے تو جگ جاگ آدھی بند ہو گئے دیوتا لوگ بھوکے رہنے لگے پیاسو رہنے لگے تو اسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دشتوں کو سکھ دینے کے لئے ایک برہ سپتی کا ہی اوتار ہے یہ پورانک کتھا پورانک کتھا آپ کو سنائے اب اس کی دارسن کتھا سنو اس میں بڑی بچترتہ ہے ایسی بات بہتا ہے پرپیقش ہی ایک پرمان پہلے پرمان کی بات پہلے آتے ہے دے آتما ہے اور پرپیقش پرمان ہے اور لوک بھوک کے جو سکھ ہے وہی پرشار ہے اور مرتی بھی موقش ہے مر گئے سب اس میں آتما ہٹیہ کے لئے بھی جگہ نکالی آئی یہ چار بات درستی ہے مر گئے تو سب دکھوں سے چھتکارہ مل گیا یہ چار بات کمت ہے اور دنیا میں جو شکھ ملتا ہے جعوت جیویت شکھن جیویت ترنان کرتیا گھرتم پی بے بھسمی بھوٹ اس سے دے حس پمراغ مننگ تا ملت سے جیو اور یہ لوگ بہت سپری 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 ہیں سپری موسیقی 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 انمان بھی نہیں انمان بھی نہیں اعپمان بھی نہیں شد بھی نہیں عرصاتتی بھی نہیں انوپلکش بھی نہیں اور یہ جو دے ہے یہی پرماتا ہے دے پرماتا ہے پرکش پرماتا ہے لوگ بھوگ سکھ جو ہے وہ جیون کا پرشارت ہے اور مرتبی محقش ہے تو یہ پرکش پرماتا جناہ جو پرکش لوگ ہیں نا پرکش پرماتا ساسترا سانسکرط دیاہ پرکش کس کو کہتے ہیں کہ جن کی بدھی میں شاستر کا سانسکار نہیں ہے گرشتما تراہا جو کیول دیکھی ہوئی دنیا کو ہی سچی مانتے ہیں بکلپتا پربرطیاہا جن کی پربرطی میں بیویدھ بکلپ ہے اور جنن مر جناہا جنن مرن دھرمانہا پیدا ہونا اور مرنا یہی ان کا درم ہے لوکایتک مانے بھوپتتشتے باری تو وہ کیا مانتے ہیں کہ دےھ مانترم آتما دےھ کیا دےھ مانے ہوتا ہے دےھ سہسکرٹ سہسکرٹ دے مانے دی ہو اوپچائے حدی مان چام بشتہ مطر ان کا ایک راشی کرت جو پند ہے اس کو بولتے ہیں دے اچھا ایک اس کی پہچان کہیں چرما آدھی کرنم چام اس میں رہتا رہا اگر چام نہ رہے چام کے بندھن میں یہ بندھا نہ رہے تو لکھرن ہو جائے گا چرما آدھی کرنم اس کا نام دے ہے چرما آدھی کرنم حدود ہے بولے یہ تو کوئی کہتے نہیں دیکھا جاتا کہ دے ہو ہم کہ دے ہو ہم کہتے نہیں دیکھا جاتا لیکن یہ جو ہم منشیوں ہم بولتے ہیں منشیوں ہوں بہت سویدان سرسوٹی نے سدھان تلندو میں اس کا کھنڈن کیا ہے کہ میں دے ہمیں ایسا سیدھا دیاس کسی کو نہیں ہوتا دے نشت جو برن ہے پرامن ہوں دے نشت جو آشرم ہے بانت پرست ہوں گرہ ست ہوں آکمہ کے درفن میں اوک ہے یہاں سے اطنی من کو ہٹانا چاہیے آپ دوسرے لوگ کہتے ہیں کی اندریان اڑیو چیتنانی آکمہ اور یہ چیتن اندریان جو ہیں جو دیکھتی ہے سنتی ہے اور یہ تو پرپیکشن ہی غلط ہے ایک ایک اندری آکمہ ہے جو سنتا ہے وہی دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہی سنتا ہے جو سنتا ہے وہی بولتا ہے تو جو جو تو ایک ہے اور اندریان الگ الگ ہیں یہ تو موٹر کے پرجے ہو گئے سنگھات اسیا پرار خطوہ جو چیز کئیوں کے سمشرن سے بنتی ہے وہ اپنے لئے نہیں ہوتی اس کے لئے نہیں ہوتی وہ چیز چیز کے لئے نہیں ہوتی وہ چیز کسی کے کام آنے کے لئے ہوتی ہے جیسے رس سندور بناتے ہیں یا چندرود بناتے ہیں مقرب بناتے ہیں دوا بناتے ہیں تو وہ کسی کے لئے بنتی ہے اسی پرکار جو یہ سنگھات ہے کئی بستوں کا مشٹرن یہ کسی کے چڑھنے کے لئے موٹر ہے یہ کسی کے کھانے کے لئے پکوان ہے یہ کسی کو دیکھنے کے لئے یہ کسی کو دیکھنے کے لئے اہوزار ہے کس انیک میں ایک بیٹھا ہوا ہے اس آتما کا انسندان کرنا چاہیے اچھا باقی پرکار موسیقا موسیقی 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 نرک کی امرجن کی پراغتی ہوگی اس لئے کوئی بودات ماننی ہو سلیکار کرنی ہو تو بیچار کرتے بھی اس کو ماننا چاہیے ابیچار جیل جتکن چت پرتی پر دمانو نسرے ساکھ پرتی ہنیتا انرخن چوئی آگ تو آتما دستو کا وچار پرتی کرتے آتما دستو مانے احم 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 یہ جو پرتی ہمارے جیون میں پرتکشان دیکھنے میں آتا ہے اس کا آلم دن ہم دن مانے یہ کس میں ہوتا ہے یہ میں 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 یہ کس بستو میں لٹکا ہوا ہے ارنگوپ سے لوگ اس شریر کو ہی اہم برتی کا آلم بند مانتے ہیں یہ دیہ میں ہی میں 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 یہ ہوتا ہے اور دیہ میں ہی سمادت ہو جاتا ہے اس لیے اہم پرتی کا آلم بند یہ دیہ ہی ہے سکھول دیہ ہی ہے جب تک اس میں شیطان تا رہتی ہے تب تک اہم پرتی ہوتا ہے اور جب شیطان تا لفت ہو جاتی ہے تب اہم پرتی اہم پرتی میں 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 ایسی سکھول اب یہ پرشن ہوا کہ یہ دیہ کیا ہے تو دیہ میں تو بہت سی چیزیں معلوم پڑتی ہیں مٹی اس میں مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی نکلتی ہے ہاتھیں جو جاؤگ یہ ہوں اور موں اڑت ارہت یہ جو کھاتے ہیں یہ جو آلو لوکہ پالک کا جو ساگ بیتر جاتا ہے یہ دراصل ماتھی ہی ہے اور اس میں سے جو نکلتا ہے وہ بھی ماتھی ہے ماتھی ماتھی ڈالتے ہیں ماتھی سے ماتھی نکلتی ہے اس میں سے یہ شریر ینتر ایک ایسا رس چوس لیتا ہے جس سے اس کا جیون چلتا رہا ہے جن کے چط میں سہسکار شاستر کا سہسکار نہیں ڈالا گیا وہ اپنے میں تو کیا سمجھیں گے اس پر بچار کریں جیسے بھالو یا گھریہ کسی منوش کے بچے کو جب پال لیتے ہوں تو ان کو ہاتھ سے اٹھا کے کھانا چاہیے یہ سنسکار بھی نہیں ہوتا ہے جب منوشیوں میں رہتا ہے تب بالک منوشی کا انو کا رنگ کرتا ہے اس کو پکا کے کھانے کا بھی سنسکار نہیں رہتا اس کو بال بنانے کا سنسکار نہیں ہوتا کھڑا ہو کے چلنے کا بھی سنسکار نہیں ہوتا ہے تو مہرائی یدی اسی ستھتی کو آپ سرگوت تم سمجھ پہ ہوں تو پھر کیا بھوچ نا تو جن کی بدھی میں شاستر کا سنسکار نہیں ہے جیسے لوگوں میں رہتے ہیں ان کا انکرن مات پر کرتے ہیں اور جن کے جیون میں کوئی مریاد نہیں ہے وہ لوگ کیول شریر کو ہی اپنے میں کا عالم بن سمجھتے ہیں شریر کا مرنا اپنا مرنا شریر کا جینا اپنا جینا اور جو ماں باک کھاتے پیتے ہیں اس سے اور جو خود کھاتے پیتے ہیں اس شریر کا جیون مانتے ہیں تو ایسی لوگ جو ہیں وہ چارم چارم بنہا ہوا چرم یہ دو شبد ہیں ایک چارم اور ایک چارم ایک میں ماں اوپر رہتا ہے چارم کرم چارم وہ ہوتا ہے چارم اور ایک ہوتا ہے چارم کی طرح چارم چارم مانے انتر اور چارم مانے چام تو یہ شریر کیا ہے کہ دیہ جو ہے یہ توا گندری کا نرپی ادھ کرن ہے چھونے سے چیز معلوم پڑے اور یہ دیہ کی پریباس ہے کہ سپرش جان دیہ میں ہونا چاہیے کہ یہ جو سپرش جان سپر سمبیدن دینے والا دیہ ہے یہ ہی میں کا عالم بن ہے ایسا نارائیں چار باک لوگ مان کرنا کل آپ کو سنا اور یہ ہی ویروچن جان ہے یہ وہ ہی کہتے ہیں کہ اندر سے ناراج ہو کر اندر کو ایسورج سے بھرشت کرنے کے لئے برحس پتی نے باک پتی نے جیو نے چار باک اوتار لے کر کیا ایسی تورانی کیا تھا تو اندر مان آتما اور اس کو ایسورج سے بھرشت کرنا کیا تو اس کو نت شد بد مکت سوروپ سے امرت چکر میں پڑے ہوئے دے میں ڈال دینا یہی اس کو ایسورج سے درشت کرنا ہے اور کیا کس نے برحس پتی نے دات پتی نے کیا کہ یہ جکت جکت اور بڑھیا نیچے بولنے والے لوگ جو ہیں وہ آتما جیان سے دیمو کر کے دے میں آتما بُدھی کرا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیجیان ہے اور کھاؤ کی موج کرو کیا رکھا رہے تو ترنت بھوگ کی انمتی دینے والے جو لوگ ہیں جو من میں آویس ہو کرو بھسمی بھو تست دے حس نبا گ من کت یہ چار بات ہے اب ایک دوسرا پرسن بتاتا ہے اندریان آتما ہے اندری آتما ہے یہ دوسرا یہ بھی چار بات پک شہ ہے اندری یہ کہتے ہیں جو اندر کے دوارہ سرشت ہو مانے آتما دیو نے جن کو بنایا ہو اور آتما جشت ہو آتما سے انگر ہو اندر اندر سرشت اندر جشت اندر دت اور اندر نہیں اس کو دیار ہو اندری 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 مانے اندر کے اپکر یہ اندر جو ہردے میں بیٹھا ہوا سورگ کا راجہ ہے سکھ کا راجہ اندر اس کے آس پاس رہنے والی جو افسرائیں ہیں انکا نام اندری ہے جس راجہ کے پاس افسرائیں ہوتی ہیں ایسے یہ میچھی میچھی کلپنا کے روپ میں رہتی ہیں ایسا سوہیں گے ایسا کھائیں گے ایسا دیکھیں گے ایسا چھویں گے ایسا سنیں گے ایسی بھاؤ میں مگن ہوں گے یہ اندری بھرتیوں کے سمپرک سے اندر سکھ کا انبھاو کرتا ہے اس لئے ان کو اندری بولتے ہیں اندری اندر دیوتا ہے اندر کیا ہے دیبیت ایسا فرد اندتی دیوتا ہے دیویت وہ کریڈا کرتا ہے کھیلتا ہے اندریوں کے ساتھ کھیلتا ہے اندریوں کے کھیل کی سامگری ہونے کھیلتا ہے کریڈا کی سامگری ہونے کے کھیلتا ہے اندریوں کو اندری بولتا اب یہ جو اندری ہیں یہ دی تو رہتا ہے لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو کون سوتا ہے اندری جب ہونے تب میں منوش ہوں یہ گیان ہوگا اور اندری جب نہیں ہو تب میں منوش ہوں یہ گیان نہیں ہوگا اب چیتن درستی سے دیکھو اندریوں کے سونے پر ہم سوتے ہیں اندریوں کے جاگنے پر ہم جاگتے ہیں احمال amban تو یہ اندری ہیں کیسے تو میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں میں چھو رہا ہوں میں سون رہا ہوں میں سوا لے رہا ہوں یہ پرتیک اندریوں کے بشای گرہن کے ساتھ میں بشای گرہن کر رہا ہوں ایسا معلوم پڑتا ہے میں چل رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں بول لہا ہوں یہ کیا ہے بابا یہ سموح آلم بن اندریوں کے جو سموح ہے وہی اہم کا آلم بن ہے جیسے ہم کسی سبھا میں بیچے ہوں اور بولے ہم سبھا ہیں جو سنگھات ہوتا ہے سنگھات مانے دہوتوں کا میل یہ ملی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ ملی ہوئی چیز کے لئے نہیں ہوتی اس سے الگ جو ایک ہوتا ہے اس کے لئے ہوتے ہیں یہ اندریہ ایک ایک بھی آتما نہیں ہے کیونکہ اگر میں دیکھنے والا ہوں تو میں سننے والا بھی ہوں جدی میں دونوں میں ہوں تو دونوں میں ایک ہوں تو بولے کہ بھائی پھر تو من ہی آتما ہے اندریہ آنے ہیں ان میں بھوک کیسے ہو سکتا ہے کہو کہ باری باری سے سب اندریوں میں جاتے ہیں تو بولے نہیں یہ کہ شریر میں تو سب کی سب ہیں جیسے ایک مکان میں بہت لوگ ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ رہتے ہیں تو ایک ہمارے بیاکرن کی لیتی سے ایک ایسا بیاکرن ہے ایک تو پانیوی بیاکرن ہے وہ تو سربط ہے ایک بیاکرن ایسا ہے جس میں کہتے ہیں کہ اہم شبد کا بہو بچن نہیں ہو سکتا اسے بولت توام 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 توم 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 لو ٹھیک ہو گیا بہو بچن تو واہ 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 وہ لوگ یہ بھی بہو بچن ٹھیک ہو گیا پرن تو اب جرہ میں کا بہو بچن بناو میں 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 نہیں ہوتا کسی سے دیکھتے ہیں کہ جہاں اہم کے سم جشمد شبد جو ہے مول روپ سے اسمد شبد اس کے اصلی روپ کہیں دیکھنے کو ہی نہیں ملتے ہیں بھلا کہا اہم بولنا ہے اور اسمد کا روپ ہے اسمد اور اہم میں کیا ملے پھلے آدیش ہو گیا کہ آدیش نہیں ہو گیا بیبرت ہو گیا بیبرت ہو گیا کہ اچھا ویم اچھا اسمد میں کون ایسا اکثر ہے جو ویم میں آیا ہے ویم مانے ہم لوگ یہ اہم اور آدام اور ویم یہ تینوں اسمد سب کے بیبرت ہیں اصل میں اسمد کے روپ نہیں ہے یہ لیا کرن کی بات ہے تو یہ سوپن میں نیتر نہیں ہے شروط نہیں ہے اس سمجھ من میں جان درشتی رہتی ہے اور وہاں من میں ہی اہم بدھی بھی ہوتی ہے سب اندریوں میں وہی بیابت ہوتا ہے تو یہ میں سوچتا ہوں میں سنکلپ کرتا ہوں ایسا بھی معلوم کرتا ہے تو میں کا عالم من ہی ہے کیونکہ من میں میں دکھی ہوں من میں میں سکھی ہوں من میں چنچل چنچل ہوں بکشت ہوں یہ ساری من کی باتیں اپنے اوپر تھوپ لی جاتی ہیں من ہی آتما ہے اندری تو انیک ہونے سے آتما نہیں ہے پرن من تو ایک ہونے سے آتما ہیں اتنی سوکشم گتی ہے اس کی جیسے یہ دو انگلی ہم دیکھتے ہیں نا دو انگلی تو معلوم پڑھتا ہے کہ ایک ساتھ دو انگلی دیکھ رہے ہیں اس سب تو معلوم پڑھتا ہے کہ ہم دونوں انگلی ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں پرن تو یہ باری باری سے دیکھتے اور ان کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ بھی دیکھتے ہے تو اتنی تیبر گتی سے من ایک سے دوسرے میں جاتا ہے کہ وہ گتی پکڑ میں نہیں آتے کہ گتی بائیو سے بھی تیبر ہے من کی گتی شبد سے بھی تیبر ہے تو ایسا جو گمنا گمن سیل من ہے جانے آنے والا من ہے اور جس کا روپ بدلتا رہتا ہے آپ من کا کوئی آکار نشٹے کر کے بتاؤ کیا سکل ہے من کی آپ نے من کی لمبائی چوڑائی کبھی نافی ہے کتنی ہوتی ہے اس کا لال پنا پیلا پنا کالا کبھی دیکھا یہ بچار کرنے جو گے بس تو ہے من کی عمر کتنی ہے من کی عمر کتنی ہے من کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے من کا وجن کتنا ہے من کا رنگ روپ کیا ہے من کا آکار کیا ہے من لگا تب تمہاری گتی کیا ہوگی خیلی دیر کے بعد بدھی نے کہا کہ من انہیں گلک کروڑ کیا گلک فہمی سے بھرم سے کروڑ کیا اب کروڑ تو اتر گیا اب پشتا تو اب پشتا تاپ کے ساتھ اپنے کو جوڑو گئے میں پشتا رہا ہم نے من کی ایسے ایسے روپ دیکھ ہے جب من میں کام آیا تو من نے کہا کہ یہ بھوگ ہم کو جرور ملنا چاہیے اور یہ نہیں ملے گا تو جیون میں کوئی سکھ ہی نہیں ہے ہم بڑے دکھ ہیں دن دو دن چار دن میں وہ باسنہ سانت ہو گئی اور پھر آیا خیال کہ ارے یہ باسنہ تو بہت گلت تھی ہم نے بہت برا کیا جو اس کے ساتھ اپنے کو ملا دیا کہ یہ من تمہارا اپنا اس میں ہم اپنے میں کو ڈال دیتے ہیں تب وہ من ہی بن کے من کی ستھتیوں کو اپنی ستھتی سمجھنے لگتا ہے چھوٹی جاتیوں میں دے دو چار چار بیاہ ہوتے ہیں ہو آج لوگوں کو ان کے سمپرک میں رہنا پڑا ہو ہم تو بلکل گمارو دہاتی ہیں نا تو ہم نے ایسی ستری بھی دیکھ ہی چھوٹی جاتیوں میں جن کے چار چار بیاہ ہو ہمارے گاہ نہیں ہو چار پتی ہمارے گاہ جندہ رہتے ہو بھی ہوتا ہے مر جانے پر ہوتا اچھا تو پہلے پتی کے ساتھ سپری تھی تب اپنے کو بہت سکھی بتاتی تیسرے کے ساتھ رہتی ہے پہلے کو بہت سکھی بتاتی تیسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور پہلے دوسرا آتا ہے پہلے کو برا بتاتی زی تیسرہ آتا دوسرے کو برا بتاتی ہے چوتہ آتا ہے تو یہ بات کیا یہ دے تو یہ منوبرتی جو ہے نا یہ منوبرتی جس کے ساتھ ممتہ جوڑ لیتی ہے اسی کو اچھا بتانے لگتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کر جیسے کوئی کلٹا کی بات پر بشواس کر لے جیسے کوئی بیشیا کے جھانسے میں آ جائے ویسے ہم منی رام کی دھارنا ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں من بدھیانو بدھائی ہونا چاہیے بدھی کے پیچھے چلنے والا اندریانام ہی چرطام ینمنونو بدھییتے تدسیہ رتے پرگیام وایر ناو میوام بسی گیتہ میں بھگوان سری کرشنہ نے کہا کہ اندریان پسو کی طرح بشیوں کو چرتی ہیں جب ہم اندریوں کے ساتھ اپنے من کو ملا دیتے ہیں تو اندری اور من دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور تب یہ پرگیام کا ناش کر دیتے ہیں بدھی کا ناش کر دیتے ہیں آگے آگے بدھی چلے پیچھے پیچھے من چلے اور پھر اندریان چلیں تب تو منشعہ اچھے ستھان پر پہنچے گا اور آگے آگے اندریان چلیں اور پیچھے پیچھے من چلیں اور اس کے پیچھے بدھی چلیں تو یہ اندریان منشعے کو ناش کی ستھان پر لے جا کر پہنچا دیتے ہیں اس کو ایسے سمجھو کہ بھئی گھر میں بیٹھے ہیں اور خیال آیا کہ جارے کا دن آیا کہ تھوڑا گرم کپڑا چاہیے تو من نے کہا کہ چلو لے آ اور پھر پاہن سے چل کے گئے اور گرم کپڑا گھر کے لئے لے آئے تو اس میں پہلے بدھی ہوئی پیچھے من ہوا اور پیچھے اندریان اور راستے پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ بڑا بڑیا کپڑا پہنے ہوئے ہے تو آنکھ لوگ آ گئے پھر من نے کہا کہ ایسا ہم کو بھی چاہیے پھر بدھی کو انہوں نے کھینچا کی پرابت کرو بولے پیسہ نہیں ہے تو تب چوری کر لو ہے نا تو وہ انعوشک بستو کی وہ ہم جانتے ہیں جو بڑے بڑے آدمی لوگ بولتے ہیں جن کو ان کے گھر میں جو کروڑوں روپے کی سامدگری ہے ہم کو ایک سیخ نے سویم بتایا تھا اب سے اب سے چوبیس پرس پر کہ ہمارا جو یہ کیا بولتے ہیں جو بیٹھک ہوتی ہیں رائنگوں اس میں ایک کروڑ روپے سے ادھک کی بستووں سے یہ سجایا گیا ہے اس نے جب ہم کو دکھایا تو دکھاتے سمیں پریچے دیا یہ کھلونا کہاں سے آیا ہے یہ مورتی کہاں سے آئی ہے یہ چپر کہاں سے آیا ہے تو یہ کیا ہے کہیں دیکھ کے آئے ہو امریکہ میں دیکھ کے آئے لندن میں دیکھ کے آئے پہلے اندریوں کو پیارا لگا پھر من میں سنکلک ہوا پھر بدھی کے دوارا اور پھر تمہارے پاس جو روپے آئے جو دھن ہے اس کو تم مرتے سمیہ اپنے ساتھ لے جاؤ گے کیا تمہیں پکہ بشواس ہے کہ تمہارے بچوں کو ہی وہ ملے گا کیا پکہ بشواس ہے کہ تمہاری عمر کتنی اور بچوں کے عمر کتنی تو اصل میں یہ من میں اٹھنے والے سنکلک ان سنکلکوں کے ساتھ سنکلک بھی نہیں ہے سنکلکہ بھاس ہے کیونکہ سنکلک میں تو سمیت کی کلپنا رہتی ہے یہ چیز اچھی ہے اس سے ہم کو سکھ ملے گا لیکن جب کسی کو شراب پیتے دیکھتے ہیں یا کوئی شراب کی تعریف کرتا ہے اور پھر من میں سنکلک ہو جاتا ہے کہ شراب پیو اور بدھی کو بھرشت کر دیتے ہیں جو لوگ پیتے ہوں گے وہ یہ بات نہیں مانیں گے ہم جانتے ہیں لیکن جیسے شریر میں سدنس جو ہے نا ستہ کا امس اس کو بس نشت کرتا ہے ویسے جو چتہ کا چیتنا کا امس ہے اس کو نسیلی چیزیں نشت کرتے ہیں چیتنا تو چیتنا کو اپدرت کر دینا یہ نسیلی چیز کا کام ہے تو جس سے آپ کی بدھی آپ کے کابو میں نہ رہے آپ کا من آپ کے کابو میں نہ رہے آپ کی اندریاں آپ کے کابو میں نہ رہے وہ آپ کو اندر پد سے بھرشت کرنے والے ہیں آپ اس سمائے اندر نہیں رہے گے اس سمائے آپ من ہو جائیں گے تو اپنے اہم پد کا میں 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 یہ جو پرتیہ ہوتا ہے یہ جو بھرتی ہوتی ہے اس کا آلم بن چیتنا ہے کی جڑ ہے اور جڑ ہے تو اس میں دے ہے کی اندریاں ہے کی من ہے بجیان ماتر مکشنکا مدی کے جارباد کے تین مد جس میں من ہی گھٹتا بڑھتا ہوا بدلتا ہوا اہم کا آلم بن ہے پھر تین پرکار کے ناستکوں کا برنن ہو گیا دو پرکار کے ناستکوں کا برنن اور کرتے ہیں بجیان ماترم کشنکم اتے کے کیونکہ من میں جتنے سنکل پدہ ہوتے ہیں وہ جیان سے ہوتے ہیں آپ دیکھو جیان مانے برحمہ جیان نہیں ہے یہ جیان جیان بولنے والے یہی تو دھوکے میں ڈالتے ہیں آپ جیان کا نام سنیں گے سمجھ جائیں گے بس سکچا جیان جیان تو جھوٹا بھی ہوتا ہے جیان تو دھوکہ دینے والا بھی ہوتا ہے جیان تو نرک میں لے جانے والا بھی ہوتا ہے تو برحمہ جیان ماننیتا نہیں ہے برحمہ جیان پرتیاکش ہے بلا آپ ایک بات نوٹ کر لوگا نوٹ کرتے ہو کہ جیان جو ہے شبد جو ہے شبد وہ پرتیاکش جیان کا جنک ہوتا ہے کہ پروکش جیان کا جنک ہوتا ہے تو بولے کہ یہ بات شبد کے ساتھ نہیں جڑتی ہے شبد کے پرتیپاد کے ساتھ جڑتی ہے یدی شبد کا پرتیپاد پرتیاکش ہے تو شبد سے پرتیاکش جیان ہوگا اور جیدی شبد کا پرتیپاد پروکش ہوئے تو اس سے پروکش جیان ہوگا جیسے ہم کہیں یہ بچو بھائی سامنے بیچے ہیں تو آپ سب لوگ پہشان لوگے کی نہیں یہاں شبد سے پرتیاکش جیان ہوگا کی نہیں ہوگا اور جدی ہم کہیں کہ نریمان پوائنٹ کے پاس پریم کٹیر ہے تو جس نے پریم کٹیر نہیں دیکھا ہے اس کی من میں پروکش جیان ہوگا پریم کٹیر کا کہ ہاں بھائی پریم کٹیر ہے نریمان پوائنٹ کے پاس ہے تو بستو جدی پرتیاکش ہوئے تو شبد سے پرتیاکش جیان ہوتا ہے اور بستو جدی پروکش ہوئے دور ہوئے تو شبد سے پروکش جیان ہوتا ہے اب جدی کوئی آپ کو آپ کا آتما مانے سویم آپ اور کیسے آپ کی پہلے آتما کا انویب یتریک سے دیویک کر لو بلا جو جاگرت سوپن ششوپتی میں ہے اور ان سے نیارے بھی ہے جو کرم اور بھوگ میں ہے اور ان سے نیارے بھی ہے پہلے آتما کا بیویت کر لو کہ میں کرم جو دیس کال بستو میں انوگت بھی ہے اور اس کا ساکشی بھی ہے اس سے پرے بھی ہے جو سجاتیہ بجاتیہ سوگت بھید میں انوگت بھی ہے اور اس کا ساکشی بھی ہے وہ جو تمہارا ساکشی آتما ہے وہ تمہارا پرتکش ہے کی پروکش ہے آلے میں رکھتے آئے ہو اپنے آتما کو تو جب شبد تمہارے پرتکرک دیبکت دیس کال وستو کے ساکشی آتما سوروپ کو ہی برہم بتاوے گا تو آتما کی برہم سوروپتہ کا پرتکش گیاں ہوگا کی پروکش گیاں ہوگا بلکل پرتکش گیاں ہوگا سنڈہیت وستو کا شبد سے اپروکش گیاں ہوتا ہے پرتکش گیاں ہوتا ہے یہ شبد بشے کی پرتکشتہ اور پروکشتہ کے حساب سے پرتکش اور پروکش گیاں کراتا ہے اور چونکہ آتما صدا پروکش ہے نیتیہ پروکش ہے اس لئے اس کے سمبند میں جو گیان کراتا ہے وہ نتیہ پروچھ ہوتا ہے ابھی تو یہ بیویک کی پرنالی ہے بیویک دوسری چیز ہوتی ہے گیان دوسری چیز ہوتی ہے پرمان مانے کتاب میں لکھا ہوا ثبوت نہیں آپ یہ بھی بیدانت کی بھاشا پہکان ہیں پرمان مانے ثبوت نہیں ہو یہ جو عدالتوں میں جس کو ثبوت بولتے ہیں دستابیج دستابیج مانے پوٹھی ہے نا اور چشمدید گواہ مانے آدمی کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا تو وہ نہیں پرمان مانے ہوتا ہے ہمارے ہم کو گیان کیسے ہوتا ہے اس کا کرنم ہمارے جتھارت گیان کے جو اوزار ہمارے پاس ہیں ان کا نام ہے پرمان پرمان کرنم پرمان مانے جتھارت جیسے یہ چشمے کا گھر ہے اس میں کیا پرمان ہے ہوتی میں لکھا ہوا یہ دوسرے کا بتایا ہوا ہے نہ اس میں دوسرے کا بتایا ہوا ہے اور نہ یہ پوٹھی میں لکھا ہوا ہے یہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے تو پرمے ہوا چشمے کا گھر اور پرمان ہوئی آنکھ اور پرماتا ہوا آنکھ والا ہے نا کوئی نیتر بردی وچھن جو چاہیتنے ہے انتک کرنا وچھن جو چاہیتنے جو ہے وہ ہوا پرماتا آنکھ ہوئی پرمان تو اپنی برحمتہ کس پرمان سے دیکھی جاتی ہے اے بھگوان بولے اس میں گھان ہی پرمان ہے جو گھان پرمان ہے تو یہ گھان بھیتر سے نکلے گا کی باہر سے آوے گا کب بھیتر سے تو گھان انعادی کال سے بیٹھا ہوا ہے اب تک نہیں نکلا اس کو نکالنے کی کوئی جکتی کرنی پڑے گی مانے بردی کو برحمہ کار بنانا پڑے گا تب برحمہ کار بردی وچھن چیتنی بردی آرود برحمہ کے ساتھ ابھن ہو کر اپنے کو برحمہ روپ سے جانے گا اور تب بردی بادیت ہو جائے گی یہ اس کی پرنالی ہے تو بردی برحمہ کار کیسے ہو سوال یہ ہے بردی برحمہ کار یہ ہوگی جب برحمہ کے سوروٹ کا نشتے کروگے ستیہ انگیانہ اننتم برحمہ تتوہ مسیح اوان ترباک کے مہاباک مانے اسی ارث والی انگریجی بھاسا سے چاہے پرنچ سے چاہے رسین سے چاہے امریکن سے کئی سے بھی ہماری بردی میں اجیات برحمہ کو گیاپت کرنے والا واقعے ہمارے انتکرن کو برحمہ کار بنا کرے گا اور اس برحمہ کار بردی کا جو ساکشی ہے اس بردی آرود برحمہ سے ابھنہ ہو کر اپنے کو برحمہ جانے گا اور تب بردی اور انتکرن یہ سب کے سب بادیت ہو جائیں گے تو آؤ من میں کہاں سے بات آتی ہے آخر تو یہ ہماری اندریا باہر کی باتوں کو ہمارے من میں ڈالتی رہتے ہیں پرنچو من میں باہر سے باتیں پڑتی رہنے پر بھی ہم سب کے لیے سنکلپ کریں ایسا نہیں ہے جس کو ہم اپنے لیے ہت کر سمجھتے ہیں اس کے لیے سنکلپ کرتے ہیں اور جس کو انشت کارک سمجھتے ہیں اس کے تیاک کا سنکلپ کرتے ہیں مانے ہتا ہت گیان پوروکہی ہمارے من میں پرابتی اور پریہار کا سنکلپ ہوتا ہے اس کارتھ ہے کہ من سے بدھی سوکشمہ ہے اچھت بانگ منسی پر آگیا تد جچچت گیان آتمنے جانم آتمنی مہتی تد جچچت شانت آتمنے من کہاں آپ کا من کیا ہے آپ کی جانکاریوں کا پنج آپ کی جانکاریوں کا پنج آپ کو معلوم ہے کہ کریلے کا سواد کروا ہوتا ہے انگور کا سواد میچھا ہوتا ہے تو کریلا کھانے میں پربرتی نہیں ہوگی انگور کھانے میں پربرتی ہوگی لیکن جب آپ کو بائید بلا بتاوے گا کہ کریلا آپ کے شکر روک کو مٹاتا ہے اور انگور آپ کے شکر روک کو بڑھاتا ہے جب بائید بڑھاوے گا تو بائید بتاوے گا تو کیا ہوگا تو جس انگور کو میٹھا سمجھ کر پہلے کھانا چاہتے تھے اور کریلے کو کڑوا سمجھ کر پیاغنا چاہتے تھے بائید کے دوارہ ہتاہت بدھی کا اُدھے ہو جانے پر انگور کو چھوڑیں گے اور کریلے کو کھانا چاہیں گے تو دیکھو ایندریک پرتی پتی کیا تھی ایندریک پرتی پتی یہ تھی کہ انگور میٹھا ہے اور کریلا کڑوا ہے یہ ایندریک پرتی پتی تھی اور باؤدک پرتی پتی کیا ہوئی باؤدک پرتی پتی یہ ہوئی کہ انگور میں شکر کا روگ ہے اور کریلے میں شکر روگ نبرت کرنے کی شکتی ہے یہ بہت دکھ پرتی پتی ہوئی تو ہتا ہتا گیان ہونے پر من میں جو پہلے انگور کھانے کی اچھا تھی اس کا پریتیار کر دیا اور جو کریلا نہیں کھانے کی اچھا تھی ہے نا اس میں کھانے کی اچھا بنا لے تو منو گتی جو ہے وہ بدھی پوربک وہ بدھی پوربک چلتے ہیں بچوں کی انکران آتمک ہوتی ہیں اور منیشیوں کی بیچار پوربک ہوتی ہے بیویک پوربک ہوتی ہے تو اب یہ ہوا کی یہ بیجیان ماترم کھانے کام بیویک پیدای کھانے کے بھی موسیقی